موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں محمد شاہد ایک بار پھر لے کر حاضر ہوا ہوں آپ کے سامنے آپ کا اپنا پروگرام تقریری مقابلہ ناظرین ہمارے تین سیگمنٹ گزر چکے ہیں جس میں بہت سے بچوں نے بہترین پرفارمنس دکھائے ہیں یہ ہمارا چوتھا سیگمنٹ ہے سب بچوں نے بہترین پرفارمنس آڈینس کے سامنے دکھائے ہیں اور آڈینس سے داد وصولی ہے آج پھر ہمارے سامنے پارٹیسپینٹ کے کلمبی لسٹ موجود ہے ناظرین بڑھتے ہیں اور شروع کرتے ہیں اپنے آج کے اس سیگمنٹ کو ایوری ٹائم ایک بچہ آئے گا اپنی تقریر پیش کرے گا اور یہاں کے ججز ان کے پرفارمنس کے حساب سے ان کو نمبرز دیں گے ان نمبرز کے بیس پر وہ سیلیکٹ ہوں گے ہر پارٹیسپینٹ کو ملے گی پارٹیسپینٹ سرٹیفیکٹ چلیے تو شروع کرتے ہیں اور بلاتے ہیں آج کے اپنے پہلے کنٹسٹنٹ کو جن کا نام ہے عریب رشید میں عریب احمد رشید اشرف خان آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں جس کا عنوان ہے آج اتیاد ایک اہم ضرورت ہے حضرات مسلمانوں کا ماضی شاندار ہے وہ پوری دنیا کے راہے بر تھے بحر و بر پر ان کی حکومت تھی علم و فن میں سب سے آگے تھے ان کی قوت اور ستوت سے پوری دنیا کافتی تھی دنیا پہ ان کے عظیم احسانات ہیں لیکن آپ کو پتا ہے ان کی اس بلندیوں کا راز کیا تھا قرآن و سنت پہ مضبوطی سے جمع رہنا باہم متحد رہنا سامین ایکرام اتحاد قائم رکھنا اور اقتلاف سے بچنا اسلامی تعلیمات میں سے ہے آیت نمبر ایک سو تین میں فرماتا ہے تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے بکڑے رہو اور آپس میں اقتلاف نہ کرو اور یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور اللہ کی نعمت کے وجہ سے تم بھائی بھائی بن گئے اقتحاد قوت ہے اور اتفاق مضبوطی ہے اور اقتلاف کرنے سے اس کمزوری اور مفتستی مقدر بن جاتی ہے اللہ تعالیٰ اقتلاف کی مضمت کرتے ہوئے سورہ انفال آہت نمبر چھتیس میں فرماتا ہے تم سب اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تم دشمنوں سے ہار جاؤ گے اور تمہاری قوت توٹ جائے گی اور سبر کرو بے شک اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے سامین اکرام ہمارا شاندار ماضی ہماری حکومت ہماری سرداری اس وقت تک باقی رہی جب تمہ اتحاد پر قائم رہے اور جب ہم نے مسلحتوں کو ترجی دیا جس نے اقتلاف کے کاتے بو دیئے اور دلوں میں نفرت بر دیئے تو باہم ہم ایک دوسرے سے بھڑ گئے اور بھڑتے رہے اور اپنا شاندار ماضی گواتے رہے اور ہوش آیا بھی کب جب سب کچھ لٹ گیا وائنا کامی متائے کاروان جاتا رہا اور کاروان کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا حضرات مسلمانوں کے لئے اس دنیا میں حالات نا گفتابے ہیں اور یہ دن با دن برے ہوتے جا رہے ہیں انہیں اس دھرتی پہ سب سے حکیر شمار کیا جا رہا ہے ان کی عزت سے کھیل کیا جا رہا ہے ان کی بہن بیٹیوں کی عصمت کو تار تار کیا جا رہا ہے جانوروں کی جان کی قیمت تو ہے مگر مسلمانوں کا خون پانی سے بھی سستا ہے لیکن اس کی خالی ایک وجہ ہے کہ ہم مختلف حصوں میں بٹے ہوئے ہیں کئی مذہب ہی فرقہ بندیاں ہیں کوئی ذات پات کی حد بندیاں کوئی دولت و گربت کا فرق ہے تو کوئی رنگ و نسل کا امتیاز آؤ ان دوریوں کو مٹا کے لا الہ الا اللہ کے پرچم کے نیچے اکٹا ہو اب ہم ایک ہو جائے تو ہماری طاقت سے زبانہ لرز جائے گا شائر مشرق علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خرشید مبی ورنہ ان بکھری ہوئی تاروں سے کیا بات بنے آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو متحد کر دے آمین وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو شکریہ بہت خوب عریب رشید ایک چھوٹا سا کمنٹ اپنے جج حاشم صل سے آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں کرلا کس سکول میں پڑھتے ہیں ہالی کروس ہائی سکول کس کلاس میں ہیں سکس سکس کلاس میں آپ نے یہ تخریر کسی کو سنائی ہے ہاں کس کو استاد کو استاد کا نام شیخ اکبر علی شیخ اکبر شمس مدنی شمس علی ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر بارک اللہ یہ تھے عریب رشید اگلے مقرر ہیں اویس مشتاق احمد جناب صدر جلسہ حکم صاحبان او معزسہ من اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں خان عویش مشتاق احمد آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی تقریب پیش کرنا چاہتا ہوں جس کا عنوان ہے ہم کیوں پیدا کی گئے حضرات ذرا اپنے ارت گرت دیکھئے یہ بلا ستون آسمان اور اس میں روشن سورت چاند تارے یہ کچھ ہادہ ہموار زمین اور اس میں خوبصورت وادیا اور یہ بحطی ہوئی نہ دیا کیا یہ سب بگر کوئی مقصد کے بنائے گئے ہیں آپ یہی کہیں گے نہیں حضرات کبھی اپنے بارے میں آپ سوچے ہیں اتنی اچھی شکل و صورت کیا یہ بلا کوئی مقصد کی گئی ہے حضرات آپ کا جواب پھر یہی ہوگا نہیں پھر وہی مقصد کیا ہے کبھی ہم نے اور آپ نے سوچا ہے آئیے قرآن مجید میں اس کا تلاش کرے سورہ زاریات آیت نمبر چھپن میں اللہ تعالیٰ فرمائے میں نے جنات اور انسان کو اس لئے پیدا کیا کہ صرف کی صرف میری عبادت کرے حضرات اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد اور اللہ کی عبادت کی طرف بلانے کے لئے اللہ کی عبادت کی طرف بلانے کے لئے اور غیر اللہ سے بچنے کے لئے بہت سے رسول بھیجے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور تعبوت سے بچو حضرات جنہیں اپنی زندگی کی مقصد نا سمجھ میں آئی ہو وہ بہت آگے شل کے بہت پشتائیں گے اور ہمارا شمار اللہ کے ان نافرمان بندوں میں سے ہوگا جنہیں اللہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں دالے گا حضرات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اسے خوش رکھو آخر میں دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت پر چلنے کی توفیق ادا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وَالَيْكُمْ اسَّلَام وَرَحْمَتُ اللَّهِ بَرَكَاتُو اگلے مقرر ہے ادریس زاہید نحمدوہ و نسلی علی رسوله الكریم و علی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد رسپیکٹڈ ایلڈرز اور میرے دیر بردرز اینڈرز I welcome all of you with the Islamic greeting السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ myself что الدرس زاہید from Almarif English School grade 5 the topic of my speech is quite relevant towards our current era we all are suffering from difficulties yet we try to escape from way which is possible but have you ever wondered why we are going through these rough and tough times why after having problems we don't know how to tackle it thus my topic is dealing with hard times my brothers and sisters if we were to look at the reasons behind the creation of mankind it simples that we are created to worship him alone Allah subhanahu wa ta'ala says in the quran chapter number 2 verse number 155 and identify we will test you with fear what kind of fear you are worried about your health you are worried about your safety you are worried about the pledge you are worried about everything who carried you during these times Allah what is it because the reliance is now on what we have no longer on Allah that's what the problem is rely on Allah then surely after every difficulty there is a ease I would like to end up my speech with small conclusion that while dealing with hard times how will you know whether the suffering the calamity is a punishment or a test remember my dear brothers and sisters a test is something which brings you closer to Allah but if the calamity withdraws you away from him perhaps it is punishment may Allah subhanahu wa ta'ala forgive all of us and make it easy for us آمین جزاک اللہ خیر for listening my speech with great patience وآقر الدعوان عن الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اب آپ کے سامنے تشریف لا رہی ہیں اس سیگمنٹ کی ننی خطیبہ نئے ٹاپک کے ساتھ دیکھتے رہیے آئی بلس ٹی وی بہتر زندگی کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ the topic of my talk is backbiting saying bad things about anyone or mentioning his fault is backbiting backbiting is a very bad practice Allah just likes this habit It harms and ruins a person's honour. It is like a poison. Backbiting does not bring benefit to anyone. If a person is not good, backbiting cannot change him. So what is the use of it? It is a sin. Added to a sin, it is like eating the flesh of one's dead brother. Would you like to eat the flesh of the dead animal? No, a big no. So how can we eat the flesh of our brother? This is the example of backbiting given in the Quran. May Allah save us from backbiting. Ameen, summa ameen. Wa akiru da'wana anil hamdurillahi rabbil aameen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Nاظرین, ہماری اس ننی خطیبہ کا سپیچ آپ کو کتنا پسند آیا? Comment میں ضرور بتائیں. Tب تک ہم لیتے ہیں اپنے ایک جت سے اس سپیچ کے تعلق سے چھوڑا سا ایک comment. کہاں تک چلو گے کنارے کنارے آپ کے جذبے کو سلا ہوں. اتنے بڑے سٹیج پر آ کر آپ نے سپیچ دی. آپ کو کیسا لگا? بہت اچھا لگا. ڈیر بلکلی بھی نہیں لگا آپ کو? اچھا لگا. آپ کو پتا ہے لوگ آپ کو ٹی بی پہ دیکھیں گے? ہاں. کیسا لگے گا آپ کو? اچھا لگے گا. بہت اچھا ماشاءاللہ. آپ کی ایج کتنی بیٹا? سکس. سکس. صرف چھے سال? یس. بہت اچھا ماشاءاللہ. مزید محنت کریں ٹھیک ہے? بہت اچھا. ہمارے دوسرے جج ہاشیم سر. آپ کی اسکول کا نام کیا ہے? اکرا. آپ کی تیاری کروں کس نے کرائی? امی. امی نے تیاری کرائی. آپ نے سنایا امی کو? ہاں. کتنی مرتبہ سنایا? ایک مرتبہ. اور اپنے ساتھیوں میں اپنے سہیلیوں کو نہیں سنایا? آپ کے فرینڈز ہیں? ہاں. ہاں? ہاں. کتنے فرینڈز ہیں آپ کے? دو فرینڈز. ان کو سنایا? نہیں. نہیں سنایا? کیوں نہیں سنایا ان کو? ان کو اچھا نہیں لگے گا اس لیے? اچھا لگے گا. ان کو اچھا لگتا? ہاں. تو آپ کو ضرور سنانا چاہیے تھا. ماشاءاللہ جزاکاللہ خیر بارکاللہ افیق. ناظرین اس سیگمنٹ کے اگلی خطیبہ ہیں سلمانی نمرا بی. این ایشتا چاہیے بیا. جب آمکارا ہے جب ایسی پیش اور کی ملک ہر چیز ہے سوالا ہی بیش تومیاری تیاری پیش کمیتی ہے سبر بتائم محبوب استعرام جب آمکارا ہے جب آمکارا ہے اللہ علیہ تیاری نمبر ایسی جب آمکارا ہے and be patient surely Allah is with those who are patient Allah said to those who are facing difficulty or trials that he is with them by guiding and supporting them patient is mentioned at many places in Quran and Sunnah of the beloved Prophet Muhammad ﷺ patient is best of deed and has great reward whatever hardship we may face in our life we should have complete faith in our Allah's decree and be patient it is rightly said that after patient beautiful things await for us Allah loves those who are patient it is something we all can learn to patient immensely so it is something we all can achieve and that is logical case then why would Allah put patient those who are the key for success if you are unable to learn it definitely it is something we all can learn to it is something we all can Allah never said the road will be easy but he said I will be with those who are patient Zazaq Allah for listening my speech with great patience and alhamdulillah alhamdulillah rabbalalamin assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Bhoat Do you have a good how did you feel like say Good 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 We can start asking how does I said will you that my speech can you have a good from your speech You have a good we know we need to to know you know we come back ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے ٹائلینڈ کو دیکھ کر ان کے مستقبل میں وہ ساری چیزیں بتائیں تاکہ وہ بچے اسی لحاظ سے اپنی تیاری کرنا شروع کریں یہ بچوں کی ابھی سے تربیت یہی تربیت ہے کہ آپ ان کو کیا بنانا چاہتے ہیں اور ان کو وہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں وہ پیغام ابھی سے دینا شروع کریں جزاک اللہ خیر ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی تغریقی اس والے جو جنگل سے پوچھئے کیا آپ کو پسند آئی میری سپیچ آپ کا پسند آئی میری سپیچ بہت اچھی تھی کتنے سال کی بیٹا چھے سال کی چھے سال کے حساب سے بہت اچھی تھی اگلے سال آئیں گے انشاءاللہ تو اس سے اور اچھی ہوگی ٹھیک ہے بہت خوب آپ سن رہے تھے سلمانی نمرہ بھی کو بہت امدہ سپیچ آپ کو سنا رہی تھی اتنی کم ایج میں اتنی اچھی سپیچ سلمانی بھی نمرہ اب اس سیگمنٹ کے کے لئے مقرر ہیں شیخ حماد احمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العمین والصلاة والسلام وعلى خیر خلق محمد وعلى آلہ وصابی اجمعین امباد محترم حکم صاحبان ودیگر سامین آج میری تقریر کا عنوان ہے بیدت کی تباہ کاریا محترم سامین بیدت کہتے ہیں کہ بندہ کوئی ایسا کام دین سمجھ کر کرے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو محترم سامین ہم اور آپ دین کے ماننے والے ہیں یہ دین دین اسلام ایک مکمل دین ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر تین میں اللہ تعالی نے فرمایا آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دل مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور بطور دھرم تمہارے لئے اسلام کو بسند کیا ہے محترم سامین اللہ تعالی نے اسلام کو مکمل نعمت بتایا مگر بیدات کرنے والا یہ ثابت کرتا ہے کہ دین میں اللہ کی درف سے کچھ کم ہی رہ گئی دی جو میں برا کر رہا ہوں اس آیت میں اللہ تعالی نے اسلام کو مکمل نعمت بتایا مگر بیدات کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ نعمت ادھوری ہے اس لئے کچھ اور چیزیں عبادت کے نام پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے نام پر بڑھا لینا چاہیے حالانکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف کہہ دیا من عمیلا عملن لئیس علیہی امرنا فہو وردن جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں تو وہ عمل ریجیکٹ ہے اللہ اسے قبول نہیں کرے گا بیدات کرنے والا یہ سمجھنے سے کاثر رہتا ہے کہ اس کا مال اس کا وقت اس کے محنہ سب کچھ برباد ہو جاتی ہے بیدات کرنے والا سے پوچھا جائے کہ تم بیدات کیوں کرتے ہو تو وہ کہتا ہے کہ میں اچھی بیدات کرتا ہوں نیکی عام کرتا ہوں اس میں کیا حرج ہے تو میرا سواہی ہے ایسے سارے لوگوں سے کہ مجھے بتائے اگر میں فجر میں دو رکات کے بجائے آنٹ رکات پڑھو تو کیا حرج ہے میں ایکسے رکاتوں میں قرآن ہی تو پڑھوں گا اللہ کی باقی اور حمد و سنا ہی تو کروں گا آپ مجھے بتائے اگر میں عید الفطر کی دو رکات کے بجائے دس رکات پڑھو تو کیا حرج ہے اگر عمضان کے ایک مہینے کے بجائے سال میں دو تین مہینے کی طرح بھی کی نماز پڑھواؤ تو کیا حرج ہے اور حج سال میں دو تین مرتبہ کر دیا جائے آخر کیا حرج ہے یہ سب ہی دو نیکی حقام ہے تب یہی کہیں گے کہ نہیں ایسا نہیں کر سکتے یہ پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا تو وہی بات تو ہم کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ہر بدت گمرائی ہے اور ہر گمرائی جہان نہ ملے جائے گی اس لیے جیسے دین میں کوئی چیز نکالنا گناہ ہے ویسے ہی دین میں کوئی چیز خود سے بڑا لینا بھی گناہ ہے جو عمل صحابہ کے زمانے میں دن نہیں تھا وہ بعد میں دن نہیں بن سکتا چاہے جتنا اچھا عمل رہے اللہ تعالیٰ سے دعائے گی اللہ تعالیٰ ہمیں بدت ہو کی خورا فات سے بچائے تکبل یا رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت خوب اب آپ کے سامنے تشریف لارہے ہیں انس خان شہ عالم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ وبرکاتہ بسم اللہ وبرکاتہ نام نصالیہ رہزوالترین اممہ بات عوض اللہ من السلطان وعجیم بسم اللہ وبرکاتہ وما خلط الجنہ والانساء اللہ لیابدون مہترم حاجرین صدر مہترم دینی ملی بھائیو کیا آپ بتلا سکتے ہیں وہ کون چی چیز ہے صرف اسی طرح اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ نے بے شمار نبیوں اور رسولوں تو جمیم پر مبعوث فرمایا وہ تون چی چیز ہے دین اسلام تی روح ہے وہ تون چی دولت ہے جس تو حاصل ترنے تلے حضرت سمیہ رضی اللہ وبرکاتہ نے شرم ناد تریدے شہید جاناں گوارا کر لیا مہتر اس دولتے ہاتھ نہیں چھویا وہ تون چی چیز ہے جس سے لئے صحابہ اترام نے اس طرح تتلیفیں اٹھائی جی ہاں میرے بھائیو وہ چیز ہے توحید وہ دولت توحید تھی دولت ہے دنیا میں جتنے نبی اور رسولہ ہے سب تھی بے سکت تصریف اید مستتا اللہ تھی بندے صرف اللہ تھی عبادت ترے اسی عبادت میں دشیوہ تو شریعت نہ ترے میرے بھائیو توحید تھی مطلب ہوتا ہے تھی اید کرنا اور شریعت میں توحید تھی مانا یہ ہے تھی اللہ تھی ذات تو عبادت میں روبوبیت میں اور اس سے تمام اسمہ و صفات میں یتتہ مانا جائے ادھر اس سے علاوہ تیسی تھی عبادت دی جائے تو یہ بھی توحید تکلاف ہے اس سے علاوہ رب مانا جائے تو یہ بھی توحید تکلاف ہے اس سے صفات اور اس سے ناموں تو اسی معنی میں جو اللہ تلے استعمال ہوتے ہو تسی عورت لے استعمال دی جائے تو یہ بھی توہید تلاب ہے میرے بھائیو مسلمانوں سے تاریخ دوائے تھے جب تک انتے سینوں میں توہید تی دولت تھی تو یہ جمعنے میں یہ سرفراش تھے سائیبے اوروج تھے لیکن جب مسلمان ہی توہید تو چھوڑ تر سلطی دراجتوں میں مبتلا ہو دائے تو اسی زندے مسلمانوں سے زوال کانے شلو ہو دائی اللہ ہمارے بار نے کہا توہید تی ہمانا سینوں میں آئے ہمارے آسا نہیں مٹانا نامو نشہ ہمارا دیرے دیرے مسلمان اس دولت کے ہاتھ دو تے چلے جا رہے ہیں وہ مذہب اسلام جس نے دیرے توہید پر اس تدر جول دیا تھے شریف دی طرف لے جانے والا ایک ماملے کا علمہ بھی زبان سے نتالنا زہر طرح نہیں دیا اسی مذہب تے ماننے والے آج جہے جہے پر اپنی توہید تو مٹا تھا شریف تو بیدت امید دردے میں دستے چلے جا رہے ہیں میرے بھائیو اللہ تعالی نے انشانوں سے اس لئے پیدا تی آئے تھے انسان صرف اور صرف اسی عبادت ترے اللہ تعالی نے اشارت فرمایا میں نے جنات اور انسان تو صرف اپنی عبادت لے پیدا تھی ہے بھلا بتائیے اس انسان سے بڑا ظالمتان ہو دا جو اپنے تطلیق مصر تو نہ پچانے اور اللہ تعالی میں دیرے تو شریف ترے میرے بھائیو اس عتید توہید تھی فاجت تھیجئے نمار میں ہر مسلمان اپنے رفض ازامنے یہی طرح درتا تھے سور فاتح آیت نمبر پانچ آئے اللہ ہم صرف تیری عبادت ترتے ہیں تجھ سے مدد مانتے ہیں بھلا بتائیے کتنے ایسے مسلمان جو اپنے عملی زنددی میں اللہ تعالی اس اطرال تو بھول جاتے ہیں اور دیروں سے اپنی امیزیں وائی واسہ تل لیتے ہیں میرے بھائیو آئیے آہات ترے ہم اس ٹیم دی دولت تھیجئے توہید تھی فاجت ترینے اللہ نے ہماری پیشانی تو معزز بنایا ہے ہم صرف اسی طرح دی جتا ہندے اور چارے جتا تر اسے جلیل نہیں ترینے شہر مسید تھی شہر تھی ساتھ میں اپنی بات تو ختم درتا ہوں توہید تو یہ ایتی خدا ہر چمے تہے دے یہ بندہ دو عالمین کفا میرے لی ہے وادی دعوانا علی نمدللہ رب العالمین السلام ورحمت اللہ ورزادو یہ تھے انس خان لیتے ہیں ایک کمنٹ اپنے جج حاشم سر سے آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں اجاد نار آپ کس کلاس میں بڑھتے ہیں آٹوی میں ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی تقریر کی آپ کی بہت اچھی کوشش ہے آپ ہمیشہ اسی طرح سے کوشش کرتے رہیں اور اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ کامیان بنائے آپ کس کے ساتھ یہ تشریف لائے ہیں ابو دسات ابو کے ساتھ یہ تھے انس خان اب اس سیگمنٹ کی اگلی خطیبہ ہے حبیبہ خان عبد المعید السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول کریم اما بعد عزیز سامئین وسامیات آج میں آن لوگوں کے سامنے جس موضوع کے تحت لبکشائی کرنا چاہتی ہوں وہ موضوع سخن ہے نسل نو بیرہ ربی کا شکا سارے نوجوان تو نہیں پر نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ بروقت بیرہ ربی کا شکوار ہے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جس جوانی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہم قرار دیا ہے آج وہی جوانی بیجا کھیل خود میں لگی ہوئی ہے خوٹلوں پارکوں اور بیجا کاؤں میں زائے ہو رہی ہیں آج کی جوانی بد اخلاقی بے حیائی اور فہاشی سے لبریز ہیں دوستوں کے ساتھ دیر رات تک سوٹ افری کرنا یہ نوجوانوں کا مشکلہ بن گیا ہے ماں گھر میں انتظار کر رہی ہے کہ بیٹا آئے اور ہانا خائے لیکن لیکن بیٹے کو اس بات کی کوئی فکر نہیں کہ ہماری بابت ماں باپ کتنے فکر مند ہیں آج کا نوجوان تحزیب جدید کا رسیہ بن چکا ہے لباس دیکھئے بال دیکھئے اور چال ڈھال دیکھئے آج کے نوجوانوں سے چمکتی ہے شراب نوشی میں آگے جوا کھیلنے میں آگے کھیل خون میں آگے اور فلم دیکھنے میں آگے ان کے علاوہ اور بہت سے بیجا کاموں میں یہ آگے نظر آتے ہیں اگر آپ آج کے نوجوانوں سے کلپائے ناشدین کا نام پوچھئے اشرا مبشرا کا نام پوچھئے تو یہ لوگ شاید ہی بتا پائے لیکن اگر انہی سے فلمی اداکارہ یا اداکاراؤں کے نام پوچھئے کرکیٹرز کے نام پوچھئے یا کسی سیاسی آدمی کی بابت پوچھئے تو یہ لوگ فوراں بتائیں گے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے آپ ہی سوچئے انداز تغافل اپنا آپ ہی سوچئے انداز تغافل اپنا ہم اگر ارض کریں گے تو شکایت ہوگی کیا آپ کو معلوم ہے ان کی یہ حالت کیسے ہوئی اس لیے کہ ان نوجوانوں کو ان کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں آج اس معاشرے کو خراب کرنی والی طاقت ہوگے ٹارگیٹ آپ ہے اور افسوس یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ ٹارگیٹ ہیں علامہ اقبال کہتے ہیں وائے ناکامی مطائے کاروہ جاتا رہا کاروہ کے دل سے احساس دیا جاتا رہا کافلہ لٹ رہا ہے اور کافرے کو پتہ ہی نہیں کہ ہم لٹ رہے ہیں آج ہمارا نوجوان ٹارگیٹ ہے اسے خراب کرنے کی اسے بگاڑنے کی اسے تباہ برباد کرنے کی کوششیں ہو رہی ہے اور اسے احساس ہی نہیں رضی سامین و سامیان ہمارے دین کے اندر ہماری شریعت کے اندر نوجوانوں کو بڑی اہمیت دی گئی ہے آپ قرآن اٹھائیے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں بیان کرتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نبی بن کر اپنی قوم کے سامنے آئے تو قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر چند لوگ ایمان لائے وہ چند لوگ کون تھے قرآن کہتا ہے وہ چند لوگ نوجوان تھے وہ نہیں نسل تھی بڑے لوگ ایمان نہیں لائے تھے عمر درانس لوگ ایمان نہیں لائے تھے موسیٰ کی دعوت پر لبائی کہنے والے ان کے قوم کے نوجوان لوگ تھے آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں سورہ کہف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک واقعہ بران کرتا ہے آپ اس کی تفصیل میں نہ جائے قرآن قریب ایک بات کو ہائلائٹ کرتا ہے اللہ کی کچھ نوجوان لوگ تھے جن لوگوں نے ایمان لائے قرآن اسی بات کا اعلان کرتا ہے کہ دنیا والوں سنو ایمان کی دعوت تھے توحید کی دعوت سب سے پہلے قبول کرنے والے دنیا میں نوجوان لوگ تھے کل قیامت کا دن ہوگا گرمی سے اور سورج کی تپشت سے لوگ بحال ہوں گے اللہ کے پیانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساتھ طریقے کے لوگوں کو اللہ اپنے عرش کا سایاتہ فرمائے گا ان خوش نصیب بندوں میں کون ہوں گے اللہ کے پیانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ساتھ خوش نصیب بندوں میں وہ ایک نوجوان بھی ہوگا جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہوگی معذر سامین و سامیات اب میں اس شہر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہوں گی چمن کے مالی اگر بنا لے معافق اپنا شعار ابی چمن میں آ سکتی ہے چمن کی روٹی بہار ابی وَمَعَنَيْنَا لَلْبَلَغُ الْمُبِينَ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوْمُ وَالَيْكُمْ وَسَلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوْمُ ہم نے ہر منزل امکا میں جلائے ہیں چراغ ہم وہ نہیں جنہ زمانہ بنا گیا ناظرین اگر آپ ہمارا یہ پروگرام یوٹیوب فیس بوک یا کسی دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر دیکھ رہے ہیں تو اس پروگرام کے تعلق سے اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں اب آپ ہمیں ٹی وی پر بھی دیکھ سکتے ہیں آئی پلس ٹی وی ایک بار پھر سیٹے لائٹ پر واپس آ چکا ہے ہمارے اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آئی پلس ٹی وی کا یہ پیغام عوام تک آسانی سے پہنچ سکے ناظرین ہمارا آج کا ہاف سیگمنٹ یہی ختم ہوا ججس سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ڈائیس پر تشریف لائیں اور شامل ہونے والے پارٹسیپنٹ کو آئی پلس کی طرف سے سرٹیفیکٹ سے نوازیں ناظرین اب وقت ہو چکا ہے آئی پلس کی طرف سے سرٹیفیکٹ ڈسٹریبیوٹ کرنے کا میں اپنے اس ہاف سیگمنٹ کے تمام پارٹسیپنٹ سے ریکویسٹ کروں گا وہ ڈائیس پر تشریف لائیں اور ہمارے ججس کے ہاتھ آئی پلس کی طرف سے دی جانے والی سرٹیفیکٹ حاصل کریں خان تلہ شاہ عالم شیخ محمد زیشان نیکس کمپٹیٹر خان ہشام اس سیگمنٹ کی پہلی خدیبہ تھیں ادینہ قصرہ اگلے کمپٹیٹر عریب رشید ننے خدیبوں کے لسٹ میں اگلے مقرر تھے ہوئیس مشتاق احمد ادریس زاہد اس سیگمنٹ کی سب سے چھوٹی خدیبہ مریم سعید انساری جن کا انداز سب سے جدہ گانا تھا نیکسٹ اوریٹر سلمانی نمرہ بی خان انس شاہ عالم اس سیگمنٹ کی آخری خدیبہ تھی خان حبیبہ عبد المعید الحمدللہ آج کا ہمارا یہ ہاف سیگمنٹ یہی بربورہ ہوا تمام حاضرین ناظرین اور جد صاحبان کے شکریہ کے ساتھ اس بزم کے خاتمے کا اعلان کیا جاتا ہے پھر ملیں گے اگلے سیگمنٹ میں تب تک کے لیے رکھیے اپنا دھیر سارا خیال دیجئے مجھے اجازت دیکھتے رہیے آئی پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے دنیا میں امن کو عام کرنے کی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کی لیے ابھی کال کریں 9588888826 پر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی